بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور جنابے والا آج ہم جونسا ہے لیکچر نوبر ٹو کے ساتھ حاضر ہیں اور شروع کرتے ہیں آج ہم لوگوں نے جونسا ہے سکل بیس سی وی کو سٹیڈی کرنا ہے کہ وٹ اسکل بیس سی وی اور اس کو رائٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر جونسا ہے کرونالوجیکل سی وی کے بارے میں پڑھا تھا اور تھوڑا سا بیسک مسٹیکس کو کور کیا تھا تو ابھی اگر آپ یہ لیکچر پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کہیں گے یار میں کنفیوز تو میں نے سکل بیس کرنی ہے کرونالوجیکل اور آخر میں ہم اس کو میش کر دیں گے ڈیپینڈنگ اپ آن اریکوائرمنٹ ٹھیک ہے دونوں کا ایک سیٹ اف ریکوائرمنٹ ہے کرونالوجیکل وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ایکسپیرینس وغیرہ ڈالتے ہو سکل بیس آپ سکل پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایکسپیرینس کو تھوڑا سائٹ پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کا ایکسپیرینس فلیک کی ہے تو موسٹلی وٹ د اپروچ آئی ی میشدام توگیوز ہوتے ہیں کیا ایکسپیرینس کو ہوتا ہے آپ کبھی کبھی ایکسپیرینس کو ہوتا ہے آپ کا ایک بکنیوں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسی طرح کرتے ہیں تو ایسی طرح کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سکل بیسی وی ایسی طرح کم نظر آتے ہیں اس میں آپ کا فوکس جون سے ہے نا وہ سکلز کی طرف ہوتا ہے اگر میں کسی بندے کو ہائے کر رہا ہوں اور میں فوکس اون سکلز ایسی طرح ہوں تو ایسی طرح ہوں یا آپ کے سی وی میں بڑے برینڈ نام نہیں ہیں ایسی طرح کام نہیں کیا ہوا لیکن ایسی طرح ہوں توی شود کرتے ہیں کہ میں نے جب لمحالی است کے ساتھ قاعت سانت کیا ، لیکن وہ فکس ساتھ 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 بھی آپ کا دیکھ پہلے دیکھنے جب تھی پہلے ہوا ، جل میرے کو احساسülerھ میں خراج کی طرف ہے اس کے آپ کو زیادہ ہو رہے ہیں Ve اس وہ وقت اور بتوانی طرح ب رکھائے ہیں تو اس نے v�ا ساتھ میں آبچ بھی۔ ہرا یہ ان کی طرح ہر رہے ہیں Wonderful کام اور حوار ایکاری قام ہے ہے وہ آپ کو less prominent position میں لے کے چلا جاتا ہے آپ دوسرے پیج پہ لے جاتے ہیں اچھا اب اس کے اندر آپ کو کرنا کہاں پر ہے تو there are different rules and suggestions from a different people میرے نزدیک جو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی skills بہت اچھی ہیں تو put your skills first اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے brand names جن کے ساتھ آپ نے کام کیا they are so solid go with them ٹھیک ہے اچھا moving your work experience to a less prominent place اچھا focus more on transferable skill on the front page skill based cv میں آپ اپنے skills mention کرتے ہو ٹھیک ہے say for example اگر ایک company ہے they say the desired person need to be cci تو آپ سب سے اوپر متھے کے اوپر cci لگتے ہیں اور logo لگایا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو depending upon کہ کیا چیز کس چیز سے آپ نے sell کرنا ہے جس طرح آپ کو اچھی طرح یاد ہم نے last lecture میں کیا discuss کیا تھا کہ it's about selling yourself it's about getting you on to that place okay resuming focus more to your transferable skills on the front page کہ آپ نے اپنی جو transferable skills ہیں you try to move them on to your front page اچھا useful if you have very little or not direct relevant experience اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو انسا ہے network engineer سے jump کرنا چاہ رہے ہیں security engineer کے لیے اور آپ نے certification کر لی اور آپ نے networking کے جو role ہے اس کے اندر آپ نے security کا کام کیا ہے تو آپ وہ skills کو وہاں لکھ دیں اور آپ کا جو experience اس کو ترڑا نیچے لے جائیں گے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں سے for example it help desk میں کام کر رہا ہوں اور میں نے sys admin کی طرف جانا ہے یا میں نے security کی طرف جانا ہے اور میں نے security کے اندر skills develop کر لی ہیں مگر میرا جو job title ہے is always a problem ٹھیک ہے تو وہ میں job title کی significance نیچے لے جا کے skill کو پر لے ہوں گا ٹھیک ہے these are these are the techniques that you normally do and it works most of the time it is very important to tailor your cv on to each post اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ایک standard cv بناتے ہیں اور ہر جگہ apply کرنا شروع کر دیتے ہیں that works اگر آپ desperate ہیں آپ کو پہلا role چاہیے جب آپ کا second role ہوتا ہے then you don't do this you always tailor your cv آپ کا cv making is not a one day job ایک sitting یعنی میں نے ابھی اپنا cv update کرنا ہے and i'm thinking okay رمضان آنے والا ہے i'm not gonna touch my cv کیونکہ ابھی میں نے recently mba complete کی ہے تو i want to make sure i take enough time to write my profile first and profile is like just seven lines and i have seven lines میں کیا ڈالنا اور کیا نہیں ڈالنا that is very important اور کس چیز کو highlight کرنا اور کس چیز کو highlight نہیں کرنا so these are very very important thing اگر آپ سمجھ رہے ہیں cv ایک دن میں بیٹھ کے بن جائے گا یہ نہیں ہوگا number one یہ مجھے mistakes لکھنی چاہیے تھی assumptions on cv let's let's do it in the next lecture number one آپ ایک دن میں cv نہیں بنائیں گے number two کوئی آپ کا cv نہیں بنا کرے گا کاشی بھائی آپ میرا cv بنا بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی اسی سے کوئی چیز نہیں ہے cv services ملتی ہیں they charge you a lot of money unless you want to pay for it by all means go go for it okay it's it's worth doing it i'm not marketing them okay template time میں آپ کو template دکھاؤں گا مگر template دیکھنے سے پہلے آپ نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہر آپ کا cv جونس ہے نا وہ 30 second test کو پاس کریں ابھی میں نے تاہا کو دیکھا تاہا was preparing for his cv prep and i saw him i picked up that that stuff اس کی slide سے میں نے نکالا 30 second test کیا آپ کا cv 30 second test پاس کرتا ہے اور 30 second test کیا ہوتا ہے 30 second test یہ ہوتا ہے کہ 30 second کے اندر اندر ریکروٹر آپ کے cv کو skill کر کے understand کر سکے کیا ہے تو میں آپ کو skill based cv نہیں دکھانے لگا میں آپ کو ایک simple cv دکھانے لگا جو format ہے جب میں ڈڈو ایٹی میں لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو i suggest them to use it ٹھیک ہے تو let's try to open up that cv hold on let me just disable the laser pull that cv up so یہ آپ کا cv ہے اور آپ کے پاس 30 second اور آپ کا time starts now ٹھیک ہے آپ کا نام آ رہا ہے یہاں پہ professional summary ہے کوئی تین سال کے experience ہے یہ stp rtps ہیں کو routing protocols لکھے ہوئے اچھا بچے نے ccna کیا ہوا ہے اور ccna security جو ان سے وہ کرنا ہے march 2018 تو بہت پرانا cv ہے اچھا switching آتی راؤٹنگ آتی اسے servers آتی ہیں اچھا linux بھی لکھی ہوئی ہے security tools اچھا experience کدھر ہے یہ company کے اندر asa مجھے نظر آئی ڈی اے سی پی ڈی ای نیس نظر آیا ہے mse اچھا basic create business case study آتی ہے watching references ہم نے 30 seconds سے پہلے scheme کر لیا roughly idea ہو گیا آپ کے پاس لڑکے کا experience کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ 30 seconds rule ہے آپ یہ یہ ایک simple standard format ہے کوئی آپ کو اس میں date of birth کوئی nationality کوئی تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لڑکے کیا کرتے ہیں certification logos لگا دیتے ہیں i do it i do it so you should you should not put 50 logos on the top the one that matters okay اگر آپ کے پاس ccna ccnp cci ہے تو cci لگائیں ccna np مجھے interested ہی نہیں ہو ٹھیک ہے اور خالی ccna لڑکے کیا کرتے ہیں خالی ccna کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں i did ccna very good brilliant what is the experience where are your skills okay so یہ ایک simple format of a cv ہے اس کو اس کے اندر مجھے بہت سارے مسئلے ہیں کہ یہ technical skill اور یہ core skill کیا non-technical skills کدھر گئے گئی ٹھیک ہے تو آپ اس کو format کر سکتے ہو مگر these are this is a very basic framework where you can start working on اگر آپ کو technical skills پہ focus کرنا تو آپ اس section کو expand کر سکتے ہو اگر آپ کو career and experience پہ expand کرنا تو اس کو اس کو اوپر لے اور اس کو نہیں چلے جو ٹھیک ہے chronological بنانا ہے یا skill best بنانا ہے depending upon ہے اور آپ نے ایک بات دیکھی ہے میں نے bachelor's اور master's کی ڈگری separate رکھی بھی ہے then certification ٹھیک ہے مگر یہ tech industry کے لیے یہ academia کے لیے نہیں academia کے لیے بلکل other way around ہو جائے گا publishing آجے گی اور maybe وہ تین pages پہ چلی جائے تو that depends ٹھیک ہے so this is like our 30 second test میرے خیال میں ہمارے cv نے یہ تھوڑا سا pass کر لیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا research the market and role اچھا یہ بہت important چیز ہے کہ لوگ جہوں سے market role کو یا market کو یا role کو research کے بغیر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں اپنا یہاں western cv اٹھا کے پاکستان لے جاؤ تو it might not work at all ٹھیک ہے یا میں یہاں سے اٹھا کے further west US میں لے جاؤ تو it might not work ٹھیک ہے تو جب بھی میں کسی role کے لیے اپلائے کرنے لگوں گا so what i would do is to try to make sure کہ میں نے market کو اچھی طرح research کیا ہوا what skill and knowledge set is needed ٹھیک ہے یعنی amerika کے اندر اگر آپ نے it support کے اندر جانا آپ کے پاس comtia certification بہت important ہے ٹھیک ہے the rest of the world might not care about it مگر comtia is very very important comtia security plus is very important there in order to get into cyber security so depending upon کہ آپ کو کیا skills کیا knowledge چاہیئے ٹھیک ہے skills جسا پاکستان کے اندر اگر آپ نے کہیں جانا اور sim apply کرنا تو may be splunk or q radar یا middle east کے اندر بہت زیادہ use ہوتا ہے west کے اندر may be splunk اتنی use ہو رہا ہو اور کوئی use ہو رہا ہو ٹھیک ہے that depends کہ آپ نے کس market میں بیٹھے میں اور آپ نے research کرنی کہ کون سی آپ کے potential market space ہے وہاں پہ کس قسم کے skills are needed ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد skills کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں which we try to ignore one on the other one ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس ہارڈ skills ہیں ہارڈ skills are industry specific certification ہو سکتی qualification ہو سکتی ہے tooling ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں like آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کو checkpoint کی skill کی ضرورت دیں گے میرے خال میں کافی سارے middle eastern countries میں بھی checkpoint کی skill کی ضرورت دیں گے without going into any political issues تو مگر this is just just a basic stuff کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ آپ جس market میں بیٹھے ہیں جس market کو آپ approach کرنے لگے اس میں specific skill requirement کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ ہے cert qualification and tool اچھا اس کے بعد secondary چیز آ جاتی ہے soft skill i won't worry about it i would mention them کیونکہ اگر آپ نے soft skill کہا i'm a very good communicator اور آپ interview کے room تک پہنچ گیا اور وہاں جا کے آپ نے communication نہیں کی تو he's gonna ignore that stuff یا team player یا problem solving وہ آپ سے پوچھے گا interview کی example دو example دو when you had a problem and how you resolve it but a common question ہوتے ہیں اچھا i have come across a lot of people right now okay very qualified very very technical like router firewall switches program software python کا script to web development amazing when it comes to communication they lack it soft skill so this is where this is where abhi brainwaves chal رہی ہیں in dhamag میں کہ maybe we need to start focusing on soft skill or career building ھیک ہے we might need to make the trainings so if you think it's something that we you would want to hear from us let me know we would we would probably plan a small series around it اچھا ادھر سے آگے اگر نکلے تو where to start کہ 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 کہاں سے start کرنا ہے کہ اگر میں نے cv بنانی شروع کرنی تو کہاں سے simple tool لے لیں google docs لے لیں یا microsoft word لے لیں ٹھیک ہے اور use a simple font اور simple color ٹھیک ہے ابھی اپنے پیچھا cv دیکھا وہ pure black color میں تھا black کر لیں blue کر لیں 4-5 color رنگ برنگے color ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا having said that یہ tech cv کی میں بات کر رہا ہوں ابھی میں کوشش کر رہا ہوں میں i have asked couple of guys to give me an artist cv اگر مجھے وہ مل گئی i would share it with you maybe in the next lecture کے اندر we will make a small portion of how to create an artist cv کیونکہ ہم اپنے آپ کو limit نہیں کرنا چاہ رہے towards one specific skill set اور جب ہم cvs کے اوپر بات کر رہے تو we need to cover all of them apart from academia academia i would not want to touch that because i don't have an expertise on it اچھا section easy to find and headline یہ بہت important ہے ابھی آپ نے جو template cv ہم نے دکھایا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم section ڈھونڈنے بڑے آسان تھے کہ education تھا profile تھا technical skill set experiences تھے that is very very important آپ نے یہ کوشش کرنے کہ آپ کے جو section headings are very very clear normally میں suggest کرتا ہوں کہ like اگر black میں آپ نے cv بنایا تو blue میں ڈال لیں یا پھر bold کر لیں ٹھیک ہے depending میں دو color نہیں اس کا تھا i try to stick to one color اچھا strong example to demonstrate skills you have examples دیں یہ جس طرح میں نے ادھر ایک example لکھی ہے multi tasking when working under pressure at urduo it academy urduo it academy is always under pressure ٹھیک ہے supporting social media platform and training a new junior staff اب یہاں پہ آپ نے اپنی skill of multi tasking or training don't justify کر دی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے try to strong example to demonstrate skills you have یہ بھی ہم نے last lecture میں بھی ہم نے اسی طرح بات کی دی کہ you need to put a doing verbs کہ آپ کس طرح یہ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھا اسی طرح add additional information interest ٹھیک ہے اس کی example کیا ہے attended یعنی آپ نے کوئی additional سیمینار ویبینار talk about modern software defined network and challenges delivered by xyz ٹھیک ہے very very common example پتہ چل جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے نے کیا کیا ہوا ہے یعنی میں اپنی cv کے اندر ایک چیز لکھتا ہوں publications میں اس میں lectures اور publication میں جو بھی 3-4 کی lectures ہوتے ہیں 3-4 کی profiles ہوتے ہیں اس کو لکھ دوں گا اور i would put it in there ٹھیک ہے تاکہ اس کو پتہ چلے he is talking he is involved in the industry he is managing chapters stuff like that again it's all about selling yourself ٹھیک ہے اچھا cv کے اندر ایک چیز ہے is very very important which is missing in a lot of people cv is positive action words positive action words کیا ہے میں ایک سکل delivered delivered 1 million dollar project onto this thing deliver a thousand ap network onto the business ٹھیک ہے that integrated blah 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 ٹھیک ہے conducted a security audit ٹھیک ہے delivered a web application ٹھیک ہے یہ ہوگے اچھا developed liaised trained liaised with third party vendors ٹھیک ہے trained junior staff implementation analyzed and achieved اسی طرح یہ جو words are very good what I would suggest you use minimum three words out of this hole ٹھیک ہے یہ کتنے ہیں 12 words ہیں آپ اس میں سے minimum 3 to 4 words تو use کریں گے ٹھیک ہے تو that would be very positive impact on your CV اچھا before we close this lecture let's look at Oxford Brook جس کی میں last time example لی تھی ان سے آج میں نے skilled CV کو میں ڈاؤنلوڈ کی ہے اور let's look at that ٹھیک ہے تو یہ skill based CV ہے اگر میں اس section کو وہ کر کے اور اس کو expand کر دوں نام وہی سٹینڈرڈ education ڈال دی گئی یہ education بہت آئی ہے profile اوپر نہیں ڈالا میرے خیال میں need to have کمبائن کر دی ہے ہم نے hard skills کی اور soft skills کی بات کی تھی solid works to analyze matlab کیا matlab tool working under pressure automotive experience اب یہاں پہ اس نے اپنا experience ڈالنا شروع دی ایک دو تین دیکھ رہے ہیں آپ کی پہلے CV پہ ہی آپ کی وہ portfolio یا profile نہیں ڈالی بھی اپنے skills ڈال دیا so that this is where i sort of contradict کہ آپ skill based CV جن سا is a very very different approach what I try to do is to stick to my specific format مگر it need to be very very clear اپنے skills بتا رہے ہیں تو اپنے skills پہ فوکس کریں experience بتا رہے ہیں experience پہ فوکس کریں پھر اپنے IT skills ڈالنے شروع کر دی پھر interest ڈال دی additional information but what I would suggest when I looked at this CV and I have come across these type of CV 's